نمسکار دوستو میں ہوں اپنے گروانوں کا للہ اور آپ کے جگر کا چھلہ ٹنکو جیا آن لائن سیل کے دوران کے ایل پی ڈی نام کا شخص الگ الگ سٹائل پر موبائل کے ریٹ کمپیر کرنے میں اتنا بیزی ہو گیا کہ جب تک خریدنے کی باری آئی تو تب تک سیل ہی ختم ہو گئی ادھک بات چیت کے لیے سیدھا چلیں گے میری بڑی بوا کے چھوٹے لڑکے رنکو جیا کے پاس جو خود دو روپے سستے آلو خریدنے کے لیے ہر ہفتے تیس کلومیٹر سائیکل چلا کر نویڈا سے دلی کے آزاد پور سبزی منڈی جاتے ہیں ہاں میری رنکو کیا یہ پورا رہتا تھوڑی بوندی ڈالیے رنکو اس شخص کا نام کے ایل پی ڈی بتایا جا رہا ہے خبر ہے کہ کے ایل پی ڈی پانچ دن دس ہزار کی رینج کا ایک موبائل خریدنے بیٹھے موبائل خریدنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایکسیل شیٹ بنا کر الگ الگ سائٹ پر اویلیبل سبھی موبائل کے فیچرز کے ساتھ ان کے ریٹ بھی لکھ لیے تھے اس پوری ایکسیل سائز میں بھی انہیں چار دن اور پچاس پیکٹ سگرٹ کے لگ گئے تھے لیکن سیل تو پانچ چھے دن تک چلی تھی وہ آخر دو دن میں بھی تو موبائل خرید سکتا تھا جی دنگو سب سے سستہ موبائل شورٹ لسٹ کرنے کے بعد KLPD یہ پتہ لگانے میں لگ گیا کہ debit card سے payment کرنے پر سستہ پڑے گا یا credit card پر EMI بنوانے سے debit card سے payment کرنے پر اسے extra discount مل رہا تھا اور credit card پر EMI بنوانے پر اسے ایک ساتھ پیسے نہیں دینے پڑ رہے تھے اس بات کا حساب لگانے وہ پھر سے دھیان میں چلا گیا اور فائنلی تین گھنٹے بعد جب وہ اپنی سمادی سے لوٹا تب تک موبائل آؤٹ آف سٹاک ہو چکا تھا یہ دیکھتے ہی KLPD بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا اور نیچے گرتے وقت اس کا ہاتھ لگانے سے Excel sheet بھی delete ہو گئی حبر غازی آباد سے جہاں آن لائن سیل میں دو سو روپے بچانے کے چکر میں ایک لڑکے نے دس ہزار کا ایسا سامان خرید لیا جس کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی لڑکے کی کرتوت کا پتہ لگنے کے بعد اس کے باپ نے 20 سڑک میں ہی اس کی بیلٹے ہی بیلٹے پٹائی کر دی خبر پر بات کرنے کے لئے ہم سیدھے چلیں گے ہمارے سمباد آتا کچھی گلی کے پاس جن کی ہر خبر پکی ہوتی ہے کچھی ایسا کیا گناہ کر دیا تھا اس گریب نے ہیرہ آپ کو بتا دوں کہ جب سے آن لائن سیل شروع ہوئی ہے یہ لڑکا بھاری دباؤ میں تھا باقی لوگوں کی طرح اسے بھی لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اس مہا سیل میں کچھ نہ خریدا تو اس سے بھارت کی ناغرکتہ چھین لی جائے گی کافی سرچ کرنے کے بعد اسے جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے کار میں لگنے والا میوزک سسٹم اور ووفر خرید لیے دونوں آئٹموں پر 2500 روپے کا بھاری ڈسکاؤنٹ مل رہا تھا مگر کچھی اس میں پیٹنے والی کونسی بات تھی کار کے لئے سستا میوزک سسٹم لینا تو اچھی بات ہے پیرا اچھی بات تو تھی لیکن میوزک سسٹم پر ڈسکاؤنٹ دیکھ کر یوک اتنا پگلا گیا کہ وہ یہ بھول ہی گیا کہ اس کے پاس تو کار ہی نہیں ہے کار چھوڑو وہ تو کالیج بھی 623 نمبر کی بس میں دروازے پر لٹک کر جاتا ہے کچھی اگر اس لانڈے کا باپ پاس میں کھڑا ہے تو اسے بولو کہ دو جوتے میری طرف سے لگائے اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھ آپ تھوڑا سا مار دیجئے مار دیجئے ایک بار مار دیجئے اگر اچھی لگی مار دیجئے اگر اچھی لگی مار دیجئے